السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ بڑا مختصر سا ہے کہ ایک شیر کا بچہ عام جانوروں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور ان کے ساتھ وہ بہت خوش تھا ایک دن کی بات ہے کہ ایک بندر نے اس سے کہا کہ تم عام جانوروں کے ساتھ زندگی کیوں گزارتے ہو جبکہ تم اس جنگل کا راجہ ہو اس جنگل کا بادشاہ ہو تو اس شیر نے کہا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں میں عام جانوروں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور اس سے اچھی زندگی مجھے نہیں چاہیے میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں تو ایک دن اس بندر نے اس شیر کو دریہ کی کنارے لے گیا اور ان سے کہا کہ دریہ میں جھانک کر دیکھو تو جب اس شیر نے دریہ میں جھانکا تو اس کو اپنی شکل پر نظر پڑی تو اسے اپنا باپ یاد آ گیا اور جب وہ دیکھا کہ حقیقت میں میں تو شیر ہوں اور بادشاہ ہوں تو انہوں نے ایک زوردار دہار لگائی اور اندر سے اسے محسوس ہوا کہ میں بہت طاقتور ہوں اور اسے دوسرے جانوروں کو مارنے کی اور فارنے کی طاقت پیدا ہو گئی لہذا جب وہ عام جانوروں کی پاس واپس گیا تو تمام جانوروں نے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا اور اپنا بادشاہ مان لیا اس چھوٹے سے قصے کو ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک جانور جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو وہ بھی بادشاہ بن جاتا ہے اور ہم تو انسان ہیں ہم بھی اگر اپنی حقیقت اور اللہ کی معرفت کو پہچان لیں گے تو ہم بھی رائے حق کے بادشاہ بن سکتے ہیں صرف کمی اس بات کی ہے کہ آج تک ہم نے اپنی حقیقت اور اللہ کی معرفت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اگر ہم اپنی طرف جھانک کر دیکھیں گے تو ہمیں اپنی حقیقت نظر آئے گی کہ ہم ایک عظیم الشان نبی کی امت ہیں جو نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں اور جن کی امت تمام امتوں کا سردار ہے یہ ہماری حقیقت ہے آج ہم نے اپنی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و خار ہیں جب ہم اپنی حقیقت کو پہچان لیں گے تو یقینا ہم بھی راہ حق کے بادشاہ بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حقیقت اور اللہ کی معرفت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ